بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بند نمبر ایک دو تین آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں بند نمبر چار تو بند نمبر چار یہ مختصر مفہوم ہے اور جائزہ ہے میں نہیں کہتا کہ یہ مکمل تشریح ہے میں نے خوشش کی ہے کہ اس کا مفہوم واضح ہو اور ساتھ ساتھ جائزہ بھی ہو جائے اور اس کے اختتام پر سوالات بھی ہوں گے اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے باقی حصے جو ہیں وہ دیکھتی جائیں اس کا پہلا حصہ دوسرا تیسرا اور اب پیش خدمت ہے چوتھا تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ چوتھا بند یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ دورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افانی میانِ شاخ سارا صحبتِ مرغِ چمن کب تک تیرے بازو میں ہے پروازِ شاہینِ کوہستانی گمہ آباد ہستی میں یقین مرتِ مسلمان کا بیابان کی شبِ تاریخ میں کندیلِ رہبانی مٹایا کیسرو کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زورِ حیدر فقرِ بوزر صدقِ سلمانی ہوئے احرارِ ملت جادہِ پیمان کس تجمل سے تماشائی شگافِ در سے ہیں صدیوں کے زندانی ثباتِ زندگی ایمانِ محکم سے ہے دنیا میں کہ علمانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے دورا نہیں جب اس انگارہِ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح العمین پیدا آئیے دیکھتے ہیں عجیب طروعِ اسلام کے چوتھے بند کا خلاصہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنی جدہ گانا خصوصیات کے حامل ہیں فطرت کا تقاضہ بھی یہی ہے اور ایک مسلمان کی وجود کا راز بھی یہی ہے کہ وہ خوبت اور محبت کو فروغ دیتے ہوئے رنگ و نسل کے تمام فرق مٹا کر ایک ملت بن جائیں اور اے مسلمان تو کب تک عام بن کر رہے گا اپنے اندر جوش و جذبہ شاہین کا پیدا کر تیرے اندر تو حضرت علی کرم اللہ وجہوں کا زور بازو حضرت ابو ذر غفاری کی درویشی و کنات اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صداقت پیدا ہونی چاہیے تو اپنی خصوصیات کی وجہ سے آج خورامی کی زنجیریں توڑ رہا ہے اور اس عمر کا یقین پیدا کر لے کہ تو ایک ایسے انگارے کی مانند ہے کہ جیسے جب یقین کی دولت مل جاتی ہے تو پھر اس کی منزل زمین نہیں ہوتی آسمان کی بڑھندیاں ہوتی ہیں جی شیئر نمبر ایک کا مقصر مفہوم دیکھتے ہیں یہی مقصود فطرت ہے یہی رمض مسلمانی اقوت کی جہانگیری محبت کی فرابانی اور فاسمانی ہے مقصود فطرت سے مراد ہے قدرت کا ارادہ رمض سے مراد ہے نکتہ بھید چھپوئی بات یا اشارہ علامہ اقبال کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنی شائری میں مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی اہمیت اور ان کی حیثیت کا احساس بھی دلاتے ہیں اور وہ انہیں سمجھاتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے تو ان کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں اے مسلم یہ کائنات یہ قدرت یہ فطرت یا مالک ابزرگ و بردر تم سے کیا چاہتا ہے تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ تُو بھائی چارے کو فروخت دے یعنی امت مسلمہ میں بھائی چارہ پیدا ہو اور ہر طرف محبت کا پیغام پھیلے اپنے ایک اور شیر میں مسلمانوں کی آپس کی محبت کو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہو ہلکے یاراں تو پریشم کی طرح نرم رزمِ حق کو باطل ہو تو فولات ہے مومن یہ پورا بند ایک طرح سے اسی ایک شیر کی بزاعت ہے دوسرے معانی میں اس شیر کی دوسرے معانی میں اسی شیر کے اندر اس کا پورا جو مقصود ہے یہ جو مقصد ہے وہ چھپا ہوا ہے ان کا اشارہ بہت واضح ہے کہ اس فطرت کا مقصود کیا ہے یہ فطرت کا مقصد کیا ہے فطرت کیا چاہتی ہے اور مسلمان کو مسلمان بنانے کا مقصد کیا ہے اس کے اندر کیا اشارہ ہے کیا رامز ہے کیا بید ہے کیا نکتہ پر نہا ہے اور وہ نکتہ صرف اور صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر مکمل بھائی چارہ ہو اخوت کی جہانگیری تمہارے اندر اگر کوئی حکومت ہو تو وہ صرف اور صرف بھائی چارے کی ہو اخوت اخی اخی سے نکلائے اخی کا مطلب ہے بھائی بھائی چارہ ہو اور ایک دوسرے سے محبت اور پیار کی فراوانی ہو بہت فراوانی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا تو تمہارے اندر بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار عیسار اور اس جیسے آسن جذبے موجود ہونے چاہیے شیر نمبر دو دیکھتے ہیں جی بوتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ اتوانی اور اس میں الفاظ مائنی ہیں سب سے پہلے تورانی ہے تورانی سے مراد ترک ہیں ایرانی آپ کو بتا ایران کی رہنے والی لوگ اور افوانی سے مراد افوان اسلام کی لوگ اب اللہ ماہ اکبار اس میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمان اے ملت اسلامیہ کے پرزند عظیم یہ جو رنگ و نسل کے بت بنا کر تو بیٹھا ہوا ہیں ان بتوں کو توڑ دے بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جائے یعنی اپنے اندر کے تفرکات کو مٹا دے ختم کر دے بلکہ ان تمام اناصر کو مٹا دے جو تمہارے درمیان تفرکے یا فرقابندی یا جھگڑے یا فساد کی وجہ بنتے ہیں یہاں تک کہ تمہارے اندر نہ کوئی تورانی رہے نہ کوئی ترک رہے نہ ایرانی رہے یعنی تمہارے علامہ اقبال کا پلسفہ یہ تھا کہ وہ ایک ملت کا تصبر رکھتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام امت مسلمہ چاہے مسلمان کسی جگہ پر بھی بیٹھا ہو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں وہ ایک ملت ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو تو وہ اپنے جو قومی یا قومی جو ان کی شناخت ہے اسے مٹا کر ایک ہو جائیں تو یعنی تو قوموں کے تفرقوں سے نکل کر صرف اور صرف مسلمان بن جا تو اپنی قوم یا ذات کے مفاد کے بارے میں نہ سوچ بلکہ امت مسلمہ کے مجموعی مفاد کے بارے میں سوچ گویا کہ قرآن کی اس آیت کو اپنا لے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو تو علامہ اقبال نے آج سے کئی سال پہلے یہ بات کی اور آج بھی ان کی بات یہ اسی طرح سے سادر آتی ہے کہ اس وقت ضرورت اسیس کی ہے کہ تمام مسلمان جو دنیا کے کسی بھی ملک میں بسے ہوں وہ ایک جسم کی مانت ہو جائیں اور اگر کسی بھی خطے میں کسی مسلمان کو تقریف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمان اس تقریف کو محسوس کریں اور ان کی مدد کو نکل آئیں تو مختصر اس کا یہ ہی ہے کہ پتانے رنگوں خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جائی جو تمہیں رنگ اور خون کے یعنی قوموں کے خون کی بنیاد پر یا رنگوں کی بنیاد پر تو قومیں بنائی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ دے ایک ملت بنجا اور پھر تیری اپنی ذات تیری اپنی شناخت جو تورانی کی حیثیت سے ہے ترکی کی حیثیت سے ہے یا ایرانی کی حیثیت سے ہے یا افریقن کی حیثیت سے ہے یا افغانی کی حیثیت سے ہے یا اربی حیثیت سے ہے صد ایک ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی اخوت کی مثال قائم کی تھی مدینہ میں جب سارے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا شیر نمبر تین دیکھتے ہیں جی میانِ شاخ سارا صحبتِ مرغِ جمن کب تک تیرے بازو میں ہے پروازِ شاہینِ کوہستانی میان کا مطلب ہوتا ہے درمیان عام طور پر میان کا لفظ اسمال ہوتا ہے تلوار رکھنے کی جگہ تو نیام بھی ہم کہتے ہیں یہاں پہ ہے درمیان میں اندر شاخ سارا کا مطلب ہوتا ہے انچی ٹہنیاں یا شاخوں کے اندر تو میانِ شاخ سارا کا مطلب یہ ہوا کہ شاخوں کے اندر چھپے ہوئے اور گھستانی کا مطلب ہے خوراسان کے علاقے کے لوگ شاہینِ کوہستانِ خوراسان کے شاہین علامہ اکبال کا یہ شیوہ ہے کہ وہ مثالیں دیتے ہیں اور ان کی باتوں میں ان کی مثالوں کی گہرائی کو جب کھولتے چلے جاتے ہیں اس کے اندر سے نئی نئی باتیں واضح ہوتی ہیں اور اس پوری نظم میں انہوں نے مسلمانوں کو ان کی حیثیت ان کی اہمیت ان کا مقام بتانے کی کوشش کی ہے اور یہی اس بان میں بھی کہا گیا ہے اس شیر میں کہا گیا ہے مثالیں دیتے ہوئے فرماتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی حیثیت اور اہمیت ان کی حیثیت کا احساس دلاتے ہیں اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تُو کب تک شاخوں کے درمیان میں چھپے ایک ایسے پرندے کی مانند بیٹھا رہے گا جو درد کے گیت کاتا ہے جو دکھ کے گیت کاتا ہے اور اپنی حالتیں زار پر چھلاتا ہے روتا ہے گریہ زاری کرتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے ماحول میں اپنے اپنے اپنی اپنی قیود میں قید ہو کر یہ حدود میں قید ہو کر رہ جانے سے کیا حاصل ہے تو کب تک اس بات پر روتا رہے گا کہ تُو زبال کا شکار ہو گیا تیرا تیری بہت بڑی مملکت تھی تیرا بہت روچ تھا اور اب تُو زبال کا شکار ہو گیا اور تُو اس کے اوپر کب تک تیری آوزاری کرتا رہے گا اور یہ دکھ اور رنج اور علمک گیت کاتے رہے گا تُجھے ان سے نکلنا ہوگا اور تُجھے اپنے سورے بازو پر فروسہ کرنا ہوگا تیرے بازو میں تو بہت طاقت ہے جس طرح کوہستان علاقے کا شاہین اپنے بازووں یعنی بروں کی طاقت سے آسمانوں کی بلندیوں کو چھوٹا ہے تُجھے بھی اسی شاہین کی طرح آسمان کی بلندیاں چھونا ہیں اس لیے بے عملی کی زندگی چھوڑ کر عمل کا راستہ اختیار کر عمل کی راہ اختیار کر دوسروں سے مدد یا دوسروں پر فروسے کی امید چھوڑ دے اور اپنی گوت بازو پر فروسہ کر کیونکہ تیرے بازو میں بہت طاقت ہے کیسر و کسرہ کے استدداد کو کس نے توڑا ہے کیا تھا زور حیدر تھا تو تیرے پاس تو بہت زور ہے تیرے پاس تو بہت طاقت ہے اور تیرے پاس تو بہت بڑی میراس ہے تیرے پاس تو ایک خزانہ ہے میراس کا اور تیرے پاس تو بہت سی ایسی باتیں ایسی شخصیات ہیں کہ جن سے تو سیکھے گا تو پھر تو مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا شیر نمبر چار کی طرف آتے ہیں جی گمہ آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا بیابان کی شبہ تاریخ میں کندیل رہبانی الفاظ معنی ہے کہ بیابان کا مطلب ہوتا ہے بیرانہ ایسی جگہ جہاں پر لوگ نہ بستے ہوں اور کندیل کا مطلب ہوتا ہے چراغ رہبانی کا مطلب ہوتا ہے راہبوں کے پاس جو ہوتا ہے راہب سے نکلا ہے کندیل رہبانی تو کندیل رہبانی سے مراد وہ روشنی ہے جو بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھائے اب اس کا مختصر سا مفہوم دیکھتے ہیں اور وہ بہت بہت واضح ہے علامہ اقبال امید کی کرن بھی پیدا کر رہے ہیں اس پوری نظم میں مسلمانوں کو ان کا تابناک ماضی دکھا کر ان کی اہمیت بھی بتا رہے ہیں انہیں مایوسی سے نکال کر انہیں امید کی طرف لے کے آ رہے ہیں انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے کے آ رہے ہیں انہیں اپنی شخصیات جن پہ وہ ناز کر سکتے ہیں ان کے حوالے دیکھ کر بھی بات سمجھا رہے ہیں اور اب یہاں پہ انہیں اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی ذات کی تسخیر یا اپنی ذات کو مسخر کرنا یا اپنی ذات میں کچھ تلاش کرنا اپنی ذات کو ایکسپلور کرنا تو وہ کیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ تیری ذات میں یقین و اعتماد کا جو انصر ہے وہ اس اعتماد و یقین سے خالی دنیا میں ایک روشن چراغ کی مانند ہے گمان آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا یہ جو دنیا ہے یہ گمانوں میں ڈوبی ہوئی ہے یہ بہموں میں پڑی ہوئی ہے اس میں تیرا یقین جو ہے وہ بہت اہم ہے مرد مسلمان کی یقین اور اس روشن چراغ کی لاؤ کی مانند ہے جو بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتا ہے یہ بلکل اسی طرح کا ہے جیسے سہرہ کی اندھیری رات میں کو دیا جگمگا رہا ہو اور کو بھولا بھٹکا ہو اور وہ اس دیئے کو دیکھ کر راستہ اختیار کرے تیرا یقین جو ہے گمان آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا تیرا یقین کیا ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ جو یقین ہے جسے ہم ایمان کہتے ہیں یہ ایسا ہے کہ یہی تو راستہ دکھاتا ہے تجھے بھی اور دوسروں کو یہی راستہ دکھاتا ہے اب اس ایمان کو اور اس یقین کو کن دیل سے تشبیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان ہی ہے جو مایوسی اور پستی کی اندھیری رات میں بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھائے گا اب بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں یقیناً بھٹکے ہوئے بھی اپنے ہی لوگ ہیں کہ مسلمان کی اندر جو یقین ہے وہ اگر کامل ہو جائے وہ پیدا ہو جائے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سمجھنا شروع کر دے اور ایمان کی اس کیفیت میں آ جائے جس میں اس کے آبا ہوا کرتے تھے تو پھر وہ نہ صرف اپنے لیے کندیلِ رہبانی بن جائے گا بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی کندیلِ رہبانی بنے گا کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمان پھر جب لے کے پرچم اسلام کا نکلے ہیں تو پھر انہیں انہوں نے پھر مٹا دی غلامی اگر نظر آئی پھر انہوں نے دیکھا کہ اگر عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو انہوں نے وہ ختم کر دیا پھر انہیں پتا چلا کہ کہیں پہ اگر مساواتِ محمدین نہیں ہے تو انہوں نے مساوات قائم کر دی پھر انہوں نے انسان کو انسان بنایا اور انسان کو انسان کی حیثیت دی یہاں تک کہ مسلمانوں نے جتنے بھی بھٹکے لوگ تھے ان کو راستہ دکھایا تو یہاں پہ ایک دفعہ پھر اپنی ذات پر اپنے ایمان مسلمان پر بھروسہ کرنے کی طرف راغب کر رہے ہیں مسلمان کو ہے کہ مرد مسلمان تیرا یقین تیرا ایمان بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے یہ ایمان ہی ہے جس کی بدولت تُو نے ترقی کی تھی اور یہ ایمان ہی ہے جو جس کی بدولت تُو ترقی کرے گا اور ان مایوسی کی دلدلوں سے نکلے گا اور ان گنامی کی دلدل سے نکلے گا شیر نمبر پانچ مٹایا کیسر و کسرہ کے اس تبدات کو جس میں وہ کیا تھا زورِ حیدر پقرِ بوزر صدقِ سلمانی اور الفاظ معنی یہ ہے کہ کیسر روم کو کہتے ہیں کسرہ کسرہ جو ہے وہ ایران کو کہا جاتا تھا یہ بہت بڑی عظیم سلطنتیں تھی اسلام کی قدائی دور میں اس تبدات کا مطلب ہوتا ہے زل زورِ حیدر سے مراد حضرت علی کرمنہ وجہوں کا زور اور فقرِ بوزر سے مراد حضرت ابوزر غفاری حضی اللہ تعالیٰ نہوں کی کناعت پسندی اور فقیری اور فقر اور صدقِ سلمانی حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ ہے ان کی صداقت اس کا تھوڑا سا اشارہ میں پہلے بھی ایک شعر میں دے چکا ہوں اور اب ہم اس کا اگر مفہوم دیکھتے ہیں اس شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں کو ان کی عظیم ماضی کی ایک جھرک لکھاتے میں فرماتے ہیں کہ کیسو کسو اپنے دور کی عظیم طاقتیں تھی رومن روم جو تھے رومن ایمپائر عظیم طاقتیں تھی اپنی حیبت اور صدوت کی مثالیں تھی ان کی حیبت اور صدوت کا خاتمہ کس نے کیا کون تھے جنہوں نے ان کی ان کی حیبت کا حیبت کے بدھ توڑے کون تھے جنہوں نے ان کی صدوت کے محل گرائے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی قبوت اور شجاعت تھی وہ حضرت ابو ذر فاری رضی اللہ تعالی عنہ کی فقر اور ترویشی کے علاوہ حضرت سلمان فارسی کی صداقت تھی جس نے ظلم و بربریت پر مبنی اس نظام کا خاتمہ کیا ظاہر ہے کہ تو بھی انہیں خصوصیات کا امین اور وارث ہے تو بھی تو انہیں کا پیروکار ہے تو بھی تو انہیں کے پیچھے چلنے والا ہے گویا حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی بے لوس قبوت و شجاعت حضرت ابو ذر فاری جیسا فقر اور حضرت سلمان فارسی جیسی بے باگ صداقت تھی ملت اسلامیہ کو کفر و پاتل کے ظلم و ستم کے خلاف سفارائی کا اہل بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ علامہ اقبال تلمیہات استعمال تاریخی اشارے استعمال تاریخی حوالے دیئے ہیں اور بتانے کو تو سیدھا سیدھا بتایا ہے کہ ایک سوال کیا ہے کہ روم اور ایران کی سلطنتوں کا خاتمہ کنگ لوگوں نے کیا اور وہ یہ لوگ تھے اب یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تم اپنے اندر اگر زورِ حیدر پیدا کر لوگے یعنی ان کی پیروی کرنا شکر دوں گے پکرِ بوزر پیدا کر لوگے صدقِ سلمانی پیدا کر لوگے تو پھر تم اس اہل بن سکتے ہو کہ تم غلامی کی دلدلوں سے بھی نکلو گے اور دنیا کی حکمرانی تمہارا انتظار کر رہی ہے اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر لو کہ پھر دنیا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکو غلامہ اقبال کی پوری نظم طلوعِ اسلام اسی ایک خیال کے گرد کھومتی ہے اسی یہ خیال کا احاطہ کرتی ہے کہ تُو ہی ہے جنہوں نے رہنمائی کرنی ہے مٹے ہوئے پست تپکات کی تُو نہیں انہیں غلامی سے نکالنا ہے تُو نہیں انہیں زلدت اور پستیوں سے نکالنا ہے شیر نمبر چھے دیکھتے ہیں جی کہ ہوئے احرار ملت جادہِ فیمہ کس تجمل سے تماشائی شگاپے در سے ہیں صدیوں کے زندانی احرار ملت آزادی کے متوالے لوگ قوم کے آزاد لوگ اور جادہِ فیمہ وہ تنگ راستہ جنگل میں بن جاتا ہے یعنی راستے کے مسافر جنگلات ہوں بیابان ہوں تنگ راستے ہوں پچھتے جاتے ہیں مراد اس کی یہ ہے چادہِ فیمہ کی ترقیب سے مراد مسافروں کا ان تمام راستوں سے گزرنا ہے جو ناقابلِ گزر ہوں تنگی کی وجہ سے جنگلات کی وجہ سے پہاڑوں کی وجہ سے یا مشکلات کی وجہ سے اب اس کا جو مقتصر سا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اے مردِ مسلماء تیرے بزرگوں کی تاریخ اس عمر کی غماز ہے کہ تیرے جرتمند بہادر اسلاف کس شان و شوقت اور خوبصورتی کے ساتھ اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کے سفر پر نکلے اور پھر کامیابیوں نے ان کے قدم چومے مناظر ابھی تاریخ سے مٹے نہیں ہیں یہ مناظر تاریخ کا حصہ ہے اگر تاریخ کو زباں مل جائے تو وہ پکار پکار کر تمہارے بڑوں کے کارنامے بیان کریں اب اس میں ایک بڑا خوبصورت سا اشارہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ بند ہے زندانوں میں ایک طرح سے قید ہے اور اگر اسے دیکھنے کے لیے در مل جائیں شگاف مل جائیں تو وہ جو پکار پکار کر بولے کیا بولے وہ یہی کہ تمہارے آباں نے کس طریقے سے کس طرح کا انداز اکیار کیا تو وہ آر آر ملت جادہ پہماں کس تجمل سے آر آر ملت سے مراد ملت کے لوگ ازادی کے مطوالے جنہوں نے ازادی حاصل کی اور مراد مسلمان قوم جادہ پہماں ہوئے مسلمان قوم جو کی وہ سفر پہ نکلی کس کس راستے سے کس کس مشکلوں سے وہ گزری اور کس تجمل سے نکلی کس حسن کے ساتھ کس خوبصورتی کے ساتھ تجمل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی چمال سے کس طریقے سے نکلے ترقی کا سفر انہوں نے کس طریقے سے حاصل کیا کس خوبصورتی سے حاصل کیا غلامی کو آزادی میں کس طرح سے بدلا کس خوبصورتی سے بدلا اور صدیوں کی زندانی میں صدیوں سے قید جو تاریخ ہے یعنی صدیوں کی تاریخ صدیوں کی زندانی سے مراد یہ ہے کہ صدیوں کی تاریخ اگر اسے بولنے کا موقع مل جائے بولنے کی اجازت مل جائے تو وہ بتائے ان کے کارنامے کہ انہوں نے کس کس طریقے سے کیا 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 ہے شیر نمبر ساتھ دیکھتے ہیں جی سباتِ زندگی ایمانِ محکم سے ہے دنیا میں کہ علمانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی سبات کا مطلب ہوتا ہے قائم رہنا محکم کا مطلب ہوتا ہے پکا علمانی کا مطلب ہوتا ہے جرمن کہ لوگ پائندہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والے اب یہ شیر بھی علامہ اقبال نے جیسے کہ پہلے اشار میں ایمانِ محکم کی بات کی ہے یقینِ محکم کی بات کی ہے یقین کی بات کی ہے یہاں بھی وہ یقینِ محکم کی بات کر رہے ہیں کہ اے مسلمان مخاطب مسلمان سے ہیں کہ یہ بھی جان لے کہ ایمانِ محکم ہی وہ خصوصیت ہے کہ جس کے تفیل زندگی پائدار و استوار ہو سکتی ہے یہ زندگی اگر استوار ہو سکتی ہے یہ زندگی کو اگر سبات مل سکتا ہے اگر اس زندگی کو پائداری مل سکتی ہے سبات کا مطلب ہے پائداری پائداری مل سکتی ہے اور یہ استوار ہو سکتی ہے تو اسی ایمان کی دولت کی وجہ سے جو مسلمان کے اندر ہے اور اسی ایمان کی دولت کی وجہ سے اس آلمگیر جنگ کے بعد ترک ان جرمنوں سے کہیں زیادہ مضبوط نکلا مضبوط تر نکلا جو دنیا کی ایک بڑی طاقت تھے اس لیے تمہیں بھی اپنی قوت ایمان پر بھروسہ کر کے ادھاد و عمل کے راستے پر گامزن ہونا ہے تو سبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں اگر زندگی قائم ہے قائم و دائم ہے یہ زندگی کو سبات ہے یہ زندگی کو پائداری ہے یہ زندگی استوار ہے تو وہ صرف ایمان محکم سے ہے وہ یقین محکم سے ہے وہ پکے ایمان سے ہے وہ عظم سمیم سے ہے وہ عظم سے ہے وہ عظم سے ہے وہ یقین سے ہے اور یہی وجہ ہے یہی وہ خصوصیت ہے یہ ایمان کی خصوصیت ہے یہ عظم سمیم ہے یہ پکا عظم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تورانی وہ ترکی جو کہ بہت محدود بہت ہی کم بسائل رکھنے والا جن کے پاس ناصلہہ اس طرح کا جس طرح کا دوسری یورپی قوموں کے پاس تھا جن کے پاس وسائل ایسے نہیں تھے اور اسی نظم میں آگے جا کر وہ وسائل کا ذکر بھی کریں گے جس طرح کا یورپی قوتوں کے پاس تھا لیکن اس کے باوجود وہ اس میں سے اس بہران میں سے کامیاب نکلے پائندہ نکلے ہمیشہ رہنے والے نکلے اور انہوں نے پائندگی حاصل کی انہوں نے تابندگی حاصل کی انہوں نے سبات حاصل کیا انہوں نے استحقام حاصل کیا اور اس کے پیچھے وجہ ہے ایمان اب سیکھنا کیا ہے اب سیکھنا یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس مایوسی سے نکلو اور اس غلامی سے نکلو تمہیں اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہوگا یقین محکم پیدا کرنا ہوگا تو چلتے ہیں جی شیر نمبر آٹھ کی طرف جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پر روح الامی پیدا انگارہ خاکی کا مطلب ہے یہ خاک سے بنا ہوا جسم یعنی انسانی جسم یقین کا میں نے پہلے بتا دیا ہے اس بند میں علامہ اقبال نے تلو اسلام کے اس بند میں علامہ اقبال نے جسی اس کی طرف اشارہ کیا ہے جسی اس کی اہمیت دلائی ہے وہ یقین ہے یقین ہے محکم ہے اور یوں ایک سوال بھی بن سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے نظم تلو اسلام میں مسلمانوں کو کامل یقین کی طرف یا ایمان محکم کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی وضاحت کیجئے اس نظم کے حوالے سے تو اس کا سارا مواد اس بند کے اندر موجود ہے روح الامی کا مطلب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مسلمان اس حقیقت کو تسلیم کر لے دل سے اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ ایمان میں بڑی طاقت ہے اور ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ جب اس خاکی اور نازک سے جسم میں ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ نازک جسم نازک نہیں رہتا بلکہ اسے بے سرو سامانی کی حالت میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسی قوت پرواز اور بلندیاں عطا ہو جاتی ہیں وہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے بلند پروازی حاصل ہو جاتی ہے شاہین کوہستانی کی بات کی ہے یقین محکم کی باتیں بہت کی ہیں پیچھے بھی پیچھے اشار میں بھی بات کی ہے وہ قوت ہے جو لے کے چلتی ہے اور وہ یقین محکم ہی ہے جس کی وجہ سے ترکوں نے ترقی حاصل کی ہے گویا تمہیں اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرنی ہے اور اپنی کمزوریوں کو ایمان کی طاقت سے شکست دینی ہے اب سمجھا کس کو رہے ہیں سمجھا برے صغیر کے مسلمانوں کو رہے ہیں کہ تم تم تو بہت طاقتور ہو صرف یہ ہے کہ تم نے اپنے اندر یقین محکم پیدا کرنا ہے ایمان پیدا کرنا ہے جب تم ایمان پیدا کر لوگے تو پھر تمہارے سامنے یہ غیروں کی سادشیں یہ غلامی اور یہ وسائل کا نہ ہونا یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا اور پھر تم تمہاری جو کمزوریاں ہیں وہ تمہاری طاقتیں بن جائیں گی اس ایمان کی وجہ سے اور پھر تم روح علمی جیسے بلند پروازیاں پیدا کرو گے اپنے اندر تو اس میں بھی علامہ اقبال اپنے دیگر اشار کی طرح جو کہ انہوں نے اس نظم میں پیش کیے ہیں یقین محکم کی طرف یا ایمان کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں اور اسی کی اہمیت پر زورتے رہے ہیں اب اس میں ایک سوال میں خاص طور پر بتا چکا ہوں جو میں نے یہاں پر لکھا نہیں ہے اور وہ یہ کہ علامہ اقبال نے جا بجا نظم طلوع اسلام میں ایمان کی اہمیت کی بات کی ہے تو اس نظم کے حوالے سے وضاحت کیجئے تو یہ بند جو ہے یہ اس حوالے سے کارامت ہے جو ابھی آپ نے تشریح وضاحت یا محفوم دیکھا اور سنا ان اشار کے حوالے سے جو سوالات پوچھے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں آپ کے سامنے ہیں علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام ان کی شائرانہ عظمت کی دلیل ہے نظم کے حوالے سے جائزہ لیجئے اور علامہ اقبال نے اپنی نظم طلوع اسلام میں مسلمانوں کو ان کی عظمت اور حیثیت کا احساس دلایا ہے نظم کے حوالے سے جائزہ لیجئے تو اس ان سارے جو تینوں سوالات ہیں ان کے جواب اسی بند کے اندر موجود ہیں فقر بوزر حضور حیدر وہ ستکسر مانے کی بات کی گئی ہے ماضی کی بات کی گئی ہے وہ کیسر و کسرہ کے استبداد کو مٹانے کی بات ہوئی ہے اور اس کے بعد یقین محکم کی بات ہوئی ہے تو یہ ساری باتیں علامہ اقبال نے کر کے مسلمانوں کو ان کی ماضی کی عظمت بتائی ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شائرانہ عظمت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کتنی ترقیب استعمال کی ہیں بہت خوبصورت ترقیب استعمال کی ہیں کون کون سی ترقیب انہوں نے استعمال نہیں کی ہے سبات زندگی کو آپ دیکھ لیجئے اگر اس میں دیکھیں تو آپ کو بہت سی ترقیب ملے گی اس میں تلمیہات استعمال کی ہیں اس میں خوبصورت لفاظی استعمال کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے گہرائی بیان کی ہے جو کہ علامہ اقبال کا اسلوب ہے اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے مسلمانوں کو ان کی حیثیت ان کی اہمیت ان کا وجود اور اس کا استحقام بتانے کی کوشش کی ہے انہیں بتایا ہے کہ اگر تمہارے اندر یقین محکم پیدا ہو جائے تو تم پھر دنیا کی عظیم طاقت بن سکتے ہو تو یہ تھا جی بند نمبر چار اور انشاءاللہ ملیں گے بند نمبر پانچ میں امید ہے کہ میں کچھ فضاحت کر پایا ہوں گا بند نمبر چار کی اور بند نمبر چار کو خاص طور پر سمجھی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ مواد موجود ہے جو کہ تنقیدی سوالات یا تنقیدی جائزے کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے آپ سب محکمتی وقت دیا آپ و شکریہ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں بسے رہیں اور آپ ہمیشہ اسی طرح جہکتے رہیں اور مہکتے رہیں پند ناچیز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی